مرکزی رویت حلال کمیٹی کا ماہانہ اجلاس ملکد ہوگا اس میں حضرات علماء اکرام تشریف لاکر باقیدہ چاند کی تحقیق فرمائیں گے اگر کہیں چاند نظر آتا ہے تو ایسی صورت میں پیر کے دن عید کا اعلان ہوگا اگر چاند نظر نہیں آئے گا تو انشاءاللہ منگل کے دن یقینی طور پر عید منائی جائے گی ہاں جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ ایک سرکولر جاری ہوا ہے جس کی وجہ سے انتشار ہوا اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ ملک کمیٹی کے طرف سے بھی مشورے کے بعد لکھا گیا ہے یہ اعلان ہوا ہے تو ہم نے یہاں کے چیف سیکریٹی ٹو میناٹی کمیشن میناٹی علی جناب منیوندن صاحب سے باتچیت کر کے ان سے کہا کہ کب آپ کس سے باتچیت کیے اس کی وضاحت کیجئے تو انہوں نے کہا کہ یہاں تھوڑی سی چوپ ہوئی ہے کوئی باتچیت نہیں ہوئی ہے تو اس لیے ہماری گزارش پر انہوں نے پھر ایک نیا آدیش جاری کیا ہے وہ آدیش بھی اس وقت میرے پاس آ چکا ہے اس کی وضاحت ہو چکی ہے ہاں البتہ کیونکہ بھومت چاہے تو پیر کے دن بھی چھٹی کا اعلان کرے اور منگل کے دن بھی چھٹی کا اعلان کر چکی ہے آنڑی تو اب پیر بھی چھٹی ہوگی اور منگل کے دن بھی چھٹی ہوگی تو وہ ان کا اختیار ہے لیکن ہمارے لئے جو عید منائیں گے وہ مرکزی حلال کمیٹی کے فیصلے کے بعد ہی ہم عید منائیں گے اسے چھوڑ کر مسلمان کسی بھی طرح ہماری ریاست میں عید نہیں منائیں گے اس لیے میں تمام مسلمانوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ امن و امان سے رہے اور کسی طرح کا انتشار کا آپ شکارنا ہو اور اس پیغام کو تمام تک پہنچانے کی کوشش کریں عوام سے ہماری اپی یہ ہے کہ امن کو برقرار رکھیں یہ کسی بھی طرح کے چیزوں کو یا غیر ضروری باتوں کو لے کر انتشار پیدا نہ کریں اور کسی بھی طرح امن میں خلل واقع نہ پیدا کریں اور خانوں کو کسی بھی طرح ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کریں اپنے سپنوں کو کریں ساکار ہوتل مینجمنٹ پہ بنائیے اپنا کریئر ویدیش میں بھی پاس سکتے ہیں جوب بیلگام اور ہبلی کا بیسٹ ہوتل مینجمنٹ اسٹیٹیوٹ ماسٹر شیف ماتس ایڈمیشنز اوپن ہے جل ہی سکرین پر دیئے گئے نمبرز پر کانٹیکٹ کریں موسیقی